بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین بابل شہر میں داخل ہونے والے ہاروت و ماروت کون تھے؟ وہ کوئی جن تھے یا اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے؟ کیا انہوں نے شراب پی کر کسی کا قتل کیا تھا؟ اور زہرہ نامی عورت سے زنا کرنے کے واقعے کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس کائنات میں موجود سب سے چمکدار زہرہ نامی ستارہ کیا وہی عورت ہے جو ہاروت و ماروت سے اسم آزم سیکھ کر آسمان پہ ایک ستارہ بن گئی یہ سارے قصے سچ ہیں یا منگھڑک؟ اور ہاروت و ماروت کے بارے میں قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں ناظرین قدیم روایات میں ہاروت و ماروت کا قصہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان کے پردے ہٹا لیے تو فرشتوں نے زمین پر موجود حضرت انسان کے حالات کو دیکھ کر اللہ سے عرض کیا یا رب العالمین یہ انسان کتنی گناہگار مخلوق ہے جو شراب نوشی، عطل و غارت اور زنا جیسے کبیرہ گناہ کے مرتقب ہوتے رہتے ہیں اور ہم فرشتے تو گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے اگر ہم فرشتے انسانوں کی جگہ ہوتے تو تیری نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے فرشتوں کی یہ بات سن کر اللہ تعالی نے فرمایا انسانوں میں نفس پرستی کا مادہ رکھا گیا ہے اور انہیں شہوت بھی دی گئی ہے جس کی وجہ سے انسان گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں اگر تم میں بھی یہ چیزیں پیدا کر دی جاتی تو تم بھی انہی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاتے فرشتوں نے جواب دیا ہرگز نہیں، ہم تو ایسا کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تم اپنی جماعت میں سے دو پرہیزگار اور فرما بردار فرشتوں کا انتخاب کرو ہم ان میں انسانی شہوت اور انسانی فطرت ڈال کر دنیا میں بھیجیں گے پھر تمہیں علم ہو جائے گا کہ وہ گناہ کرتے ہیں یا نہیں پھر فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو بہترین فرشتے ہاروت و ماروت کا انتخاب کر لیا ان دونوں فرشتوں کو شہر بابل میں اتارا گیا جہاں یہ دونوں قاضی کے فرائض سر انجام دینے لگے جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے ایک دن ہاروت و ماروت کی عدالت میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت اپنے خاون کی شکایت لے کر آئی کہ اس کا شوہر اس کو بہت پریشان کرتا ہے اس حسین عورت کا نام زہرہ تھا ہاروت و ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو اس کے خوبصورتی کے دیوانے ہو گئے اور اس عورت سے زنا کی خواہش کا اظہار کیا زہرہ نامی عورت نے ہاروت و ماروت کی اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے تین شرائط رکھی پہلی شرط یہ تھی کہ میرے خواہش کو قتل کر دو دوسری شراب نوشی کرو اور تیسری بدھ کو سجدہ کرو ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھتے ہوئے شراب پی لی اور نشے میں چور ہو کر عورت سے زنا کیا جس کے بعد دونوں قبیرہ گناہ یعنی بدھ کو سجدہ اور عورت کے خواہش کو قتل کرنے کے بھی مرتقب ہوئے اسی دوران زہرہ نے ان سے وہ اسم آزم بھی سیکھ لیا جسے پڑھ کر وہ لوگ آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور جب زہرہ نے وہ اسم آزم پڑھ کر آسمان پر جانے کی کوشش کی تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا یہ وہی ستارہ ہے جسے آج ہم زہرہ ستارے کے نام سے جانتے ہیں ناظرین ہاروت و ماروت گناہ قبیرہ کرنے کی وجہ سے خود وہ اسم آزم بھول گئے جس کے بعد اللہ نے ایک بار پھر آسمان و زمین کے پردے ہٹا دیئے اور فرشتوں کو ہاروت و ماروت کا حال دکھایا تو فرشتے سجدے میں گر گئے اور ہاروت و ماروت کو سزا کے طور پر ان کے پر کاٹ کر بابل کے ایک کوئے میں الٹا لٹکا دیا گیا اور وہ دونوں تا قیامت اسی طرح لٹکتے رہیں گے وہ کوئہ کہاں ہے آج تک کسی کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا ناظرین یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام حجر اسکلانی ابن کسیر اور علامہ سیوتی جیسے جید علماء کرام مستند مانتے ہیں اور اسی زمن میں مصند احمد کی ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے ناظرین بابل انسانی تاریخ کا قدیم ترین شہر ہے جو کہ آج بھی عراق میں موجود ہے یہ شہر ایک دور میں انسانی تہذیب و ثقافت کا شہکار ہوا کرتا تھا اور بابل کو علم کا شہر بھی جانا جاتا تھا لیکن پھر یہ لوگ باطل خداوں کی پرستش کرنے لگے بابل شہر کے لوگ علم فلکیات اور علم نجوم کے بڑے ماہر تھے شایاتین انسانی شکل میں آ کر انہیں جادو سکھایا کرتے ناظرین یہ حضرت سلمان علیہ السلام کا زمانہ تھا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو دو میں ملتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس سے حاروت و معروض کے گناہگار ہونے والے واقعے کی نفی ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حاروت و معروض کو بابل کے لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے لیکن ساتھ ہی خبردار بھی کرتے کہ دیکھو ہم سے یہ جادو مت سکھو ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں لیکن لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور جادو سیکھ کر وہ لوگ میاں بیوی کے درمیان رنجی سے ڈالتے معصوم لوگوں کو جانیوں مالی نقصان پہنچاتے نیز معاشرے میں فساد پیدا کرتے ان لوگوں کے انہی حالات کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت ایک سو دو میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیعاتین سلیمان کی سلطنت میں پڑھتے تھے اور سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی اور جب بھی وہ کسی کو سکھاتے تو پہلے صاف طور پر کہہ دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم تو صرف آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو ناظرین اس آیت سے ہمیں واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ ہاروت و ماروت کوئی گنہگار فرشتے نہیں تھے بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابل کے لوگوں پر آزمائش بنا کر بھیجے گئے لیکن لوگوں نے اسے نہ سمجھا اور جادو جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو گئے ناظرین یہ تھی بابل شہر کی طرف بھیجے گئے دو فرشتوں ہاروت و ماروت کی کہانی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نیو آنی والی ویڈیوز کی نوٹفیکشنز بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں